بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے انعامات میں سے اللہ رب العزت نے جو مہربانیاں فرمائی ہیں ان میں ایک اہم مہربانی یہ ہے کہ مسلمانوں پر سرطہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی تاقید فرمائی ہے کہ عید والے دن اللہ رب العزت نے جو روزے رکھنے کی توفیق بخشی جو اللہ رب العزت نے عبادات کی توفیق بخشی بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں سرطہ فطر دینا چاہیے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سرطہ فطر مسلمانوں پر واجب ہے اور یہ کس بندے پر واجب ہے تو اس کی بات میں نے کل بیان کر دی تھی کہ یلی زکار کا جو نصاب ہے کہ سونا چاندی نقدرقم اور مال تجارت اس کے ساتھ ایک پانچویں چیز مل جاتی ہے ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کل بیان کر دیا تھا کہ گھر میں بہت عرصے کے برطن پڑے ہوئے ہیں بہت پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور ٹی وی بغیرہ موجود ہے یا زمین ایسی فاتو بنجر پڑی ہوئی ہے جس کو ناکاش کرتا ہے ناکرائے پر دی ہوئی ہے یا اس کے پاس کوئی ایسا مکان ہے کرائے کا جو اس نے دیا ہوئے اور ضرورت سے زائد ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے کرائے پر اس کا زندگی چال رہا ہے تو ایسی چیزیں ضرورت سے زائد شمار ہوتی ہیں تو ان پانچ چیزوں میں سونا چاندی، نتد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ان پانچوں میں سے کوئی ایک یا ان پانچ کا مجموع عمل کر کے اگر اسی ہزار روپے کی مالیت کو پہنچ جائے موجودہ دور کے اتوار سے تو اس بندے پر ستہ فطر واجب ہو جاتا ہے تو یہ ستہ فطر واجب ہے تو یہ ایسے بندے کو دیا جائے گا کہ جو زکاة کا مستحق ہو یعنی جس کے بعد ستی ہزار کی مالیت موجود نہ ہو اس کو دیا جائے گا تب ستہ فطر ادا ہوگا تو اس کے لیے بھی بہتری مصرف یہی ہے کہ اپنے رشداروں میں دیکھ لیا جائے بھائی بندوں میں، قریبی رشداروں میں کہ اگر وہ غریب ہو ان کے پاس ستی ہزار روپے کی مالیت موجود نہ ہو تو انہیں دیا جائے اور مدارس سیدینیاں کو بھی اس کارے خیر میں یاد رکھ جائے کہ وہ بھی ستہ فطر کا بہتری مصرف ہیں اور ستہ فطر کے مصرف میں یہ بھی سامنے آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ عید والے دن دینا ہی ضروری ہے حالانکہ اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ ستہ فطر جس طرح عید والے دن دینا اصل میں وجود تو اس کا ہوتا ہے عید الفطر کی دن طلوع فجر کے وقت یعنی عید الفطر کا جو دن آتا ہے طلوع فجر کے وقت جو دن آئے گا اس وقت گر کا جو سربراہ ہے اس کا اپنا ستہ فطر اور اسی طرح اس کی جو نوالک اولاد ہے حتیٰ کہ اگر ایک بچہ اسی دن پیت والے دن طلوع فجر سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا صدق فطر بھی ادا کرنا ہوگا اور جو بند اس دن سے پہلے مر گیا تو اس کا صدق فطر نہیں ہوگا تو گر کا سربراہ اپنا بھی اور اپنے نوالک جو بچے ہیں ان کا صدق فطر ادا کرے گا اور اگر اس کی بالک بچے ہیں لیکن وہ کمان نہیں رہے اور اسی طرح بیوی ہے تو اگر ان کی جانب سے بھی صدق فطر ادا کردے تو اس کی جانب سے ادا کیا جا سکتا ہے اور عموما ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے گر کا جو سربراہ ہے وہ اپنے سارے گر کے تمام اصلاحات کی جانب سے صدق فطر ادا کرتا ہے تو اس میں یہ بس کا جان دینا چاہیے کہ عید والے دن ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے بلکہ عید سے پہلے اگر ادا کرے گا تو غریب لوگ اپنی عید کی تیاری کر سکیں گے وہ عید کا کوئی کپڑا کوئی بوٹ وغیرہ کوئی چپل وغیرہ خرید سکیں گے اپنی عید کی خوشوں میں شریک ہو سکیں گے شریک کیا جا سکیں گے تو عید الفطر کا انتظار کیے بغیر عید سے پہلے پہلے صدق فطر ادا کر لینا چاہیے تاکہ غریب لوگ عید کی خوشوں میں شریک ہو سکیں اور جو عید اس کا وقت جو ہے وہ عید الفطر کی نماز کے وقت تک ہے لیکن اگر کوئی آدمی عید الفطر کی نماز تک اس کو ادا نہ کر سکے تو اس بندے سے یہ ساکت نہیں ہوتا بلکہ عید کی نماز کے بعد اگلے دن اس سے اگلے دن اس کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے دینے کے بغیر اس کی نیچہ لہکار نہیں ہے اس کے اوپر واجب ہے ادا کرنا ہوگا اور یہ اسی بندے کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکاة تمام دیا جا سکتا ہے اور یہی اس کا مسئل ہے سفرہ فطر کا اور اس طفعہ ہمارے گڑی حبیب اللہ کے علماء اکرام نے مشاہدت کے ساتھ اور گرد و نوا تحصیل باراپورٹ کے اندر اور اسی طرح دیگر بھی جمعوں کے اندر آسان حساب تو اس کا یہ ہے کہ کونے دو سے گندم کی قیمت لگا لی جائے تو ہمارے علماء اکرام نے جو اتفاق رائے سے جو معاملہ تیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بار گندم کے حساب سے ایک سو بیس روئے ہیں اور اگر کوئی اپنی کشمش یا خجور یا جو کے اتفاق سے دینا چاہے تو وہ ساڑھے تین کلو کے اتفاق کریں گے یعنی ساڑھے تین کلو خجور ساڑھے تین کلو کشمش ساڑھے تین کلو جو کی اپریمت لگا دی جائے تو جو آدمی جتنا مالدار ہے اس حساب سے ادا کرے یہ گندم کے اتفاق سے اس بندے کے لیے ہیں جس کی جتنی استطاعت ہے اگر کوئی مالدار آدمی ہو تو اسے چاہیے کشمش کے اتفاق سے ادا کرے خجور کے اتفاق سے ادا کرے جو کے اتفاق سے ادا کرے ہزار پندہ سو دو ہزار ایک بندے کا دے تاکہ کسی غریب اپنی کا بھلا ہو سکے تو ہمارے ہاں گندم کے اتفاق سے ایک سو بیس روپے کا اعلان کیا گیا ہے تو ایدل فطر کے دن اور اس لیاس سے پہلے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے اور ایسے بندے کو دیا جائے جو زکار کا مستحق